موسیقی گھٹو بیٹھا آپ بابا سے ناراض ہو گیا آپ مجھے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی کیوں بیٹھا میرے ایسا کیا کرتی ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرو گے آپ مجھے وہاں سے کیوں لے کر آگئے بابا مجھے ماما کے پاس ہی آنا تھا لیکن آپ مجھے یہاں لے آئے کیوں بابا میں میں اس لیے لے کر آئے تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ پھپو کی شادی انجوئی کرسکو دیکھو نا یہاں اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں سب اتنے خوش ہیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ آپ یہی رہو اس خوشی کو انجوئی کرسکو اچھا دیکھو ایک منٹ میرے پاس ایک حال ہے آپ کے لئے یہ دیکھو یہ میں اس پیشلی آپ کے لئے کرید کے لائے کیسا ہے یہ تو بہت پیار ہے بابا ہے نا مگر مجھے تیار کون کرے گا ماما شادی پہ آئیں گی نا میں ان سے کہوں گا وہ ہی مجھے تیار کر دیں کیوں میری جان بابا آپ کو تیار نہیں کر سکتے کیا آپ آپ ہاں میں میں اپنے بیٹے کو پہت اچھے سے تیار کروں گا ہاں پورا وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پھروں گا ماں پر سب سے ملواؤں گا انجوئی کریں گے ہاں ہاں اراز نہیں ہونا من سے چل اٹھو ہاں کچھ کھایا بھی نہیں ہوا آپ نے کچھ کھلاتے ہیں پہلے آپ کو ہاں ہاں ترے فون اٹھا لو کمبخت مارے کہاں مار گئے ان کیوں نہیں اٹھا رہے کیوں پریچان ہو رہی ہیں آپ کیا ہوا مٹھائی والوں کو صبح سے فون کر رہی ہوں آگے سے کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا پتہ نہیں کہاں مار گئے سارے بلا وجہ پریشان ہو کر اپنا بی پی ہائے مت کریں زہیر آتے ہیں نا سب دیکھ لیں گے وہ ارے وہ بچارہ صبح سے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہے کتنے کام کہیں گے اس سے ہاں تو وہ گھر کی شادی ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا زہیر آگے اسلام علیکم والے والے سلام سائما کیا ہوگا خر لگو پریشان ہو رہی ہیں کہنے اتنے کام ہیں کون کرے گا میں نے بولا ہے زہیر آتے ہیں سب دیکھ لیں گے ارے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سارے کام کر کے آ رہا ہوں بٹھائی والے سے بھی بات ہو گئی گاڑی والے سے بھی بات ہو گئی سب کچھ وقت پہ ہو جائے گا جیتر ہو میرے بیٹے تم نے تو اپنا ہونے کا حق ادا کر دیا ورنہ عباد اکیلے کہاں کر سکتا تھا یہ سب کچھ عباد میرے بھائیوں کی طرح ہے اس کے کام میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا ایجیتر ہو اچھے سنیں میں سوچ رہی تھی کہ صدرہ نے بھی پارنر بھی جانا ہے تو کیسے بھیجیں اسے کوئی بڑی بات نہیں میں نبیت سے کہہ دے تو ہوں گو لے جائے گا تم کیوں پریشان ہوتی ہو تم آؤ میرے ساتھ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے جی خالہ ہم آتے ہیں ہاں ذرا ان کو بھی بول دیں نا کہ ہاتھ جلدی لگائیں آپ پریشان مت ہوئے گا